بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی عبارت یہ ہے وَالرَّابِعُ مَّا هُن نَجِسٌ وَهُوَ الَّمِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَسَتٌ وَكَانَ رَاکِدٍ بَنِگَا یہاں سے مسئلہ رحمت اللہ علیہ اس عبارت کو اس مسئلہ کو بیان کر رہے کہ ماں قبل میں پانی کی آوصاف کے اعتبار سے جو پانچ قسم بیان کی ہیں ان میں تین قسموں کو مسئلہ رحمت اللہ علیہ نے ماں قبل میں پیشے بیان کیا اب یہاں سے چوتھے قسموں کو بیان کر رہے ہیں ماں قبل کے اندر جو تین قسم بیان کی گئی ہے وہ ہے جو پانی جو پاک ہے پاک کرنے کے صلاحہ ترکتا ہے اور مقروع نہیں ہے دوسری قسموں کو بیان کیا تھے جس میں تھا کہ وہ پانی جو پاک خود تو پاک ہے پاک کرنے کے صلاحہ ترکتا ہے لیکن مقروع ہے اور دوسرا پانی وہ کین ذکر کیا تھے جس میں مسئلہ نے فرمائے تھا کہ جو پانی متاہر ہے لیکن متاہر ہی ہے یعنی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے پر اس میں نہیں ہے وہ پانی پانی مائے میں ساملتا بہرحال یہاں سے مسلمان تلالے چوتی قسم رائن کر رہے ہیں وہ پانی ہے جو نجیس ہو چکا تو نجیس جو ہو جاتا ہے وہ کس طور پر ہوتا ہے تو یہاں پر دو مسئلے کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے کہ پہلے آپ کے پاس جس پانی میں نجیسد باب کے کروں گی جس پانی پانی میں نجیسد گر جائے تو پانی کبھی مقدار نہیں ہے تو وہ دیکھا جائے گا پہلے پانی کی دو ہی صورت ہوں گے آپ کے پاس ایک تو پانی آپ کے پاس زادی مقدار ہوں گا ایک کم مقدار ہوں گا تو جس پانی میں نجیسد گر جائے جس پانی میں نجیسد واقع ہو جائے تو وہ پانی کتنی مقدار نہیں ہے اگر نجیسد کم پانی میں واقع ہو تو وہاں پر پانی کے اندر نجیسد گرتے ہی پانی نہ پاک ہو جائے گا اور جس پانی میں نجیسد گر جائے وہ پانی کسی مقدار میں ہو زیادی مقدار میں ہو تو وہاں دیکھا جائیں گے کہ اس نجاست کا اثر ظاہر ہوا یا نہیں اگر نجاست کا اثر ظاہر ہوا تو پانی نہ پاک ہو جائے گا اور اگر نجاست اثر ظاہر نہیں ہوا تو پانی نہ پاک نہیں ہوگا اور نجاست اثر میں نے آپ کو اس سے پہلے معاملے بائیں گیا کہ رنگ بھوم بسا یہ تین اوصاف دیکھے جائیں گے جو بھی چیز پانی میں گرنے والی ہے تو وہ گرنے و گری دیو چیز کو اندر اوصاف کا دیکھا جائے گا کہ اس میں سے تینوں چیزوں سے کوئی چیز واقع ہو رہی یا نہیں ہو رہی پھر مسلم اندلال مائے قلیل اور مائے قصیب کو مائے قلیل اور مائے قصیب کی مبدار متعین کر رہے ہیں مائے قلیب کی سے گئیں گے اور مائے قصیب کی سے گئیں گے مائے قلیل یعنی کم اکدر والا پانی اسے کہیں گے جو دس بائے دس سے کم ہو یعنی جو ہاؤس بنا ہوا ہے اکا وہ ہاؤس دس بائے دس سے کم ہو تو وہ مائے پلی ہے مائے وہ کم پانی ہے اور جس جو ہاؤس آپ کا دس بائے دس سے زیادی زدہ ہو وہ مائے قصیب ہے اگر اس پانی کے اندر نجست گر جاتی ہے تو اس میں دیکھایا کہ نجسد کا اثر ظاہر ہوا یا نہیں اگر نجسد کا اثر ظاہر ہوا ہے تو پانی ناپاک اگر نجسد کا اثر ظاہر نہیں ہوا ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا یہ مسلم انطلالی ہاں پر بیان کر رہے ہیں آئیے اب آگے پڑھتے ہیں اب یہاں سے مسلم انطلالی پانی کی پانچ مکسوں بیان کر رہے ہیں کہ وہ پانی ہے کہ جس کو گھدھے اور کھچر نہیں پیا ہو یہ پانی مشکوک کہلاتا ہے اور شک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ شریعت میں اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے اور شریعت کو ہی اس بات پشکو نہیں بلکہ اس کا حکم معلوم ہے شریعت کو اور وہ حکم کیا ہے وہ حکم ہے توقف اور توقف بھی شریعت کا ہی ایک حکم ہے یعنی نہ اس کو یقین کے ساتھ متاہیر کہا جائیں گا اور نہ اس کے متاہیر ہونے کی نفی کی جائیں گی کیوں کیونکہ کچھ اس قسمے کے دلائل موجود ہے کہ کسی ایک جائیم قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اور وہ مشکوک خچر اور گدھے کا جھوٹا ہے اس لئے فقہ کرام نے مائے مشکوک کے بارے میں جھوٹے پانی کے بارے میں یعنی ایسا پانی جو مشکوک ہے شک والے پانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر مشکوک پانی کے سیوا پانی پانی نہ ملے تو اس سے وضو کرنے میں اس کے وضو کرنے کے بعد تیام بھی کر لے ان دونوں کو جمع کرنا واجب ہے یہ شریعت کہتی ہے پھر سے ایک مطابعہ وہیں اس بات کو دور آتا ہوں کہ مشکوک پانی یہ وہ پانی ہے جس میں گدھے یا خچر نے مو ڈالا ہو اور اس کا حکم یہ ہے کہ دیگر پاک پانی کے رہتے ہوئے اس سے وضو وغیرہ نہ کرے اور دیگر پانی موجود نہ ہو تو اس سے وضو کر لے لیکن بعد میں تیام بھی کر لے یہ شریعت اس بات کو بتا رہی ہے مو ڈالا ہو